سم لما كان القیاس والاستحصان لا يحصلان إلا بالاجتحاد ذكر بعدهما شرط الاجتحاد وحكمه لیعلم أن أهلية القیاس والاستحصان تكون حينئذن فقال وشرط الاجتحاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية ووجوهه اللتي قلنا آگے متنف جو ہیں اجتحاد کا بیان کرنے لگے ہیں بھئی اس سے پہلے قیاس کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ہی استحصان کا بیان آیا کیونکہ وہ بھی قیاس خفیحی کا نام ہے اب اجتحاد کا بیان آ رہا ہے تو مشارح یعنی صاحب نورالانوار ربط بیان فرما رہے ہیں کہ ربط کیا ہے قیاس اور استحصان کے بعد اجتحاد کو ذکر کیا جا رہا ہے ان میں ربط کیا ہے تو بطلہ رہے ہیں بھئی کہ یہ جو قیاس اور استحصان ہیں یہ ہوتے ہی کس کے وجہ سے ہیں اجتحاد کے ذریعے بھئی اجتحاد کے ذریعے تو لہٰذا ربط آ گیا بھئی یہ ہوتے ہی کس کے ذریعے ہیں اجتحاد کے ذریعے تو جب ان کو ذکر کر دیا تو اب اجتحاد کا ذکر بھی مناسب ہے کہ اسے کر دیا جائے اور پھر یہ اجتحاد کی تاریخ نہیں کریں گے کیونکہ وہ معروف اور مشکور ہے بھئی اجتحاد کسے کہتے ہیں اجتحاد بھئی کسی فقیقہ مجتہد کا اپنی پوری کوشش خرچ کر دینا حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے کہ مجتہد کیا کرے کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کر دے اور اس حکم شرعی کو معلوم کرے یہ ہے اجتحاد بھئی اجتحاد تو یہ اجتحاد کی تاریخ چونکہ معروف تھی مشہور تھی اس لئے اس کو تو ذکر نہیں کیا البتہ آگے پھر اس کی شرائط اور اس کی شرط اور اس کے حکم کو ذکر کر دیا بھئی شرط اور حکم کو ذکر کر دیا بھئی سُمَّ لَمَّا كَانَ الْقِيَاثُ وَلَاِسْتِحْسَانُ لَا يَحْسُلَانِ إِلَّا بِالْاِجْتِحَادِ پھر جب قیاس اور استحسان یہ دونوں حاصل نہیں ہوتے مگر اجتحاد کے ذریعے ہی تو ذکر کیا مصنف نے ان دونوں کے بعد یعنی قیاس اور استحسان کے بعد اجتحاد کی شرط کو اور اس کے حکم کو لِيُعْلَمَ تَاكِ جَانْ لِيَاجَائِ اَنَّا اَحْلِيَةَ الْقِيَاثِ وَلَاِسْتِحْسَانِ تَقُونُ حِيزًا فِينَئِذٍ کہ قیاس اور استحسان کی اہلیت اسی وقت ہوگی جب کس چیز کی اہلیت ہو اجتحاد کی اہلیت ہو فَقَالَقَسْ فَرْمَایَا اب شرط ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَشَرْطُ الْاِجْتِحَادِ اَنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الْكِتَابِ بِمَعَانِيهِ الْلُغَوِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ یاد رکھی یہ جو اللغویہ وَالشَّرْعِيَةِ یہ جو ہے یہ مطن کا حصہ نہیں ہے بھئی اَنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الْكِتَابِ بھی معانی ہی آگے جو اللغویہ اور وَالشَّرْعِيَةِ آیا یہ شرعہ کا حصہ ہے یہ صاحبِ نُرُ الْاَنْوَار بتلا رہے ہیں کہ معانی سے کون سے معانی مراد ہیں لغوی اور شرعی دونوں معانی مراد ہیں کہتے ہیں وَشَرْطُ الْاِجْتِحَادِ اور اجْتِحَاد کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنْ يَحْوِيَةِ حَوَا يَحْوِي کے معانے ہوتے ہیں جمع کرنے کے احاطا کر لینے کے بھئے تو اجْتِحَاد کی شرط یہ ہے کہ مجتحد جو ہے وہ احاطا کر لے عِلْمَ الْكِتَابِ کتاب اللہ کے علم کا بھی معانی ہی اس کے معانی کے ساتھ کہ وہ کیا کر لے کتاب اللہ کے علم کا احاطا کر لے بھی معانی ہی ساتھ اس کے معانی کے بھئے احاطا کر لے یعنی ان پر حابی ہو جائے سارا علم ہو اس کو اور کتاب اللہ کے تمام معانی کا حاتہ کر لے کتاب اللہ کے معانی کا حاتہ کر لے کون کون سے معانی اللغویت ولی شرعی لغوی اور شرعی معانی یعنی لغوی معانی بھی اس کو معلوم ہو کہ عربی میں اس لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور شرعی معانی کے بھی اس کو پتہ ہو کہ جو احکام ہیں اور ان کی علت ان کی کیا کیا علت ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لغو معانی یعنی لغو معانی کا بھی احاطہ کر لے اور شرعی معانی احکام وغیرہ اور ان کے علتوں کا بھی احاطہ کرے ووجوہ ہی اللتی قلنا اور ان وجوہ ہی حازمی راجع کتاب کو اور کتاب کی ان وجوہ کا بھی احاطہ کر لے اللتی قلنا جو ہم نے کہیں بھئی بھی وجوہ ہی اس کا حاطہ معانی پر ہے کتاب اللہ کے علم کا احاطہ کر لے ساتھ اس کے معانی کے اور ساتھ اس کی اقسام کے وجوہ بمانے اقسام اس کی اقسام کے وہ اقسام اللتی قلنا جو ہم نے کہیں بھئی بھئی کونسی ہے کہتے ہیں من الخاص والعام والعمری والنہی والسائر الاقسام سابقتی سابقتی یعنی خاص عام امر نہیں اور تمام سابقہ اقسام بھئی یہ سب کا احاطہ کر لے سمجھ میں آیا بھئی مشترق معاول ہے حقیقت مجاز وغیرہ سب قسموں کا احاطہ کر لے سب کا اُس کو علم ہو ولیکن لا يشترط علم جمع ما فل کتابی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی مجتحد کے لیے کتاب پورے کتاب اللہ کے معانی اور کتاب اللہ کے معانی کا احاطہ کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہے کتاب اللہ کی وہ مقدار جس کا تعلق احکام سے ہے بھئی کتاب اللہ کے اندر تو جنت کا بھی ذکر ہے جہنم کا بھی ذکر ہے واقعات بھی ذکر ہیں نصائح بھی ذکر ہیں اور دعائیں بھی مذکور ہیں وغیرہ تو صرف کس کا احاطہ ضروری ہے مشتحد کے لیے جن آیت جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ولیکن لا يشترط علم جمع ما فل کتابی لیکن شرط نہیں ہے سارے علم کی جو کتاب اللہ میں ہے بل قدری ما يتعلق به الاحکام بلکہ اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہو بھئی قدر اس کا عطف جمع پر ہے لا يشترط علم جمع بل قدری ما يتعلق بلکہ اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہو وَتُسْتَمْبَتُ هِيَ مِنْهُ اور جن سے استنبات ہو وَتُسْتَمْبَتُ هِيَ کہ مستمبت ہوں ہیا زمیر راجے ہے احکام کو مِنْهُ مِنْهُ راجے ہے ما يتعلق به الاحکام کو بلکہ اتنی مقدار جس سے احکام کا استنبات ہوتا ہو جس سے احکام مستمبت ہوتے ہوں اور وہ کتنی مقدار ہے کہتے ہیں وَذَلِقَ قَدْرُ خَمْسِ مِعَتِ آیَتِينَ اور وہ پانچ سو آیتوں کی مقدار ہے خمسو مِعَتِينَ الگ الگ لکھا ہے بھئی ہاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ وغیرہ ان کو جب مِعَا کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو جوڑ کر لکھتے ہیں بھئی جوڑ کر یہ رسم الخط کا زابطہ ہے عربی کا وَذَلِقَ قَدْرُ خَمْسِ مِعَتِ آیَتِينَ اور یہ پانچ سو آیتوں کی مقدار ہے اللَّتِ أَلَّفْتُهَا وَجَمَعْتُهَا آنَا فِي تَفْسِیرَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ وہ پانچ سو آیتیں جن کو میں نے جمع کیا ہے اللَّفَا کے معنی بھی جمع کرنا جن کو اللَّفْتُهَا جن کو میں نے مُعَلَّفْ کیا ہے اور جمع کیا ہے میں نے تفصیرِ احمدیہ کے اندر تو ان کا جاننا بھی ضروری وَعِلْمَ سُنَّتِ اور علمِ سُنَّت کا اجتحاد کی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کے علم کا بھی احاطہ کرے وَعِلْمَ سُنَّتِ اور سُنَّت کے علم کا بھی احاطہ کرے بِتُرُقِهَا اس کے طریقوں کے ساتھ المذکورتِ فِي اقصامِهَا جو مذکور ہوئے اس کے اقصام میں یعنی اس کے ساری اقصام کا بھی پتا ہو بھی سنت کی تو سنت کی بھی ساری اقصام کا اُس کو علم ہو خبرِ متواتر کسے کہتے ہیں خبرِ مشہور کسے کہتے ہیں خبرِ واحد کسے کہتے ہیں خبرِ غریب کسے کہتے ہیں وغیرہ تمام اقصام کا اُس کو علم ہو اور اسی طرح جو اور اُس سے متعلقہ چیزیں ہیں رابیوں کے احوال کا پتا ہو یہ کس قسم کا رابی ہے قابلِ اعتماد ہے یا قابلِ اعتماد نہیں ہے تو ان سب کا بھی علم ہو معا اقصامِ الكتابی ساتھ کتاب اللہ کے اقسام کتاب اللہ کے اقسام تو اوپر بیان ہوئی ان کا بھی علم ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی علم ہو وَدَلِكَ اَيْزَن قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامِ اور یہ بھی اتنی مقدار ہے جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہے ساری حادیث کا عالم ہونا ضروری نہیں بلکہ اتنی حادیث کا عالم ہو جن کا تعلق کسے ہے احکام سے ہے بھئے وہ کتنی مقدار ہے بیان کرنے لگیں یعنی کہ تین ہزار نہ کہ ساری بھئی تین ہزار حادیث جن کا تعلق کس سے ہے احکام یاد رکھئے یہ جو مقدار ذکر کی گئی یہ کم از کم مقدار اتنی تو ضرور جانتا ہو یہ تو شرط ہے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں اتنا علم ہے تو پھر اس کے بعد اجتحاد کی اہلیت ہے ورنہ کم ہو تو اجتحاد کی اہلیت تو یہ تو کم سے کم ہے اور بہتر یہ ہے کہ سب کا علم ہو بہتر یہ ہے کہ سب کا علم ہو بھئی سب کا علم ہو کیونکہ ہو سکتا ہے ان باقیوں میں بھی غور کر کے وہ کوئی حکم نکال لے حکم معلوم کر لے بھئی وَأَنْ يَعْرِفَ وَجُوْهَ الْقِيَاسِ بِتُرُقِهَا وَأَنْ يَعْرِفَ وَجُوْهَ الْقِيَاسِ اور یہ کہ جانتا ہو قیاس کے اقسام کو بِتُرُقِهَا وَشَرَائِطِهَا الْمَذْكُورَةِ آنِفًا ساتھ اس کے طریقوں کے اور اس کے ان شرائط کے جو ذکر کی گئیں آنفاً ابھی جو قیاس قیاس کے بھی تمام اقسام کو اس کے طریقوں اور شرائط کے ساتھ جانتا ہو بھئی جن کو ابھی ذکر کیا گیا بھئی قیاس کی اقسام کونسا قیاس صحیح ہے کونسا فاسد ہے سمجھ میں آیا بھئی کونسا جلی ہے کونسا خفی ہے وغیرہ ساری اقسام کا اس کو علم ہو وَلَمْ يَذْكُرِ الْعِجْمَع اچھا بھئی اجتحاد کی شرائط کے اندر کتاب اللہ کے علم کی بھی شرط لگائی سنت کے علم کی بھی شرط لگائی قیاس کے اقسام کے جاننے کی بھی شرط لگائی اجمع کو ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے دو وجہیں ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الْعِجْمَع اور ذکر نہیں کیا مصنیف نے اجمع کو اقتداء امبی صلف اقتداء کرتے ہوئے بزرگوں کی بھئی صلف نے بزرگوں نے اجمع کو ذکر نہیں کیا تھا لہذا مصنیف نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا بھئی دوسری وجہ وَلِعَنَّهُ لَا يَتْعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةُ الْإِخْتِلاَفِ بِالْإِسْتِمْبَاتِ اس لیے کیونکہ تعلق نہیں ہے بِهِ بِالْإِجْمَعِ کس کے ساتھ؟ اجمع اجمع کے ساتھ تعلق نہیں ہے فائدت الْإِخْتِلاَفِ بِالْإِسْتِمْبَاتِ اس کے فائدے کے ساتھ اس کے فائدے کا تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ اجمع بِالإِسْتِمْبَاتِ کا تعلق ہے اختلاف سے اور اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اختلافِ مجتہدین اختلاف استمبات سے جو مجتہدین کے اختلاف کے فائدہ جو ہے استمبات کی وجہ سے توجہ ہے سبق کی طرف استمبات کی وجہ سے جو مجتہدین کے درمیان اختلاف آتا ہے اس اختلاف کا جو فائدہ ہے اس فائدے کا تعلق اجمع سے نہیں ہے اس کا تعلق اس کا اس فائدے کا تعلق اجمع سے نہیں ہے اس کی تو صرف اجمع کے لئے اجمع کا علم ہونا چاہیے بھئی مجتہد کو لیکن اس استمبات وغیرہ کی وجہ سے جو اختلاف وغیرہ آتے ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بھئی اجمع کا تعلق نہیں ہے بھئی ہاں اس کا جاننا صرف اس لئے ضروری ہے تاکہ مجتہد کو بتا ہو کہ یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے اس پر اجمع کیا گیا ہے تاکہ اس میں وہ اجتہاد نہ شروع کر دے بھئی جب ایک مسئلہ اجمعی ہے تو کہیں وہ اس میں اجتہاد نہ شروع کر دے صرف اس لیتے بعد اس کا جاننا ضروری باقی استمباد کے اندر جو اختلاف واقع ہوتا ہے اس کے اندر اجمع کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِيَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَائدَةُ الْإِخْتِلافِ بِلْإِسْتِمْبَادِ اس لئے کیونکہ تعلق نہیں ہے اجمع کے ساتھ اجمع کے اختلاف کے فائدے کا وَإِنَّمَا يَحتَاجُ إِلَيْهِ اور یہ مجتہد جو ہے محتاج ہوتا ہے إِلَيْهِ اَيْلَ الْإِجْمَاعِ کس کا محتاج ہوتا ہے اجمع کا محتاج ہوتا ہے لِأَنْ يَعْلَمَ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَةَ تاکہ یہ مسائلِ اجمعیہ کو جان لے فلائے اجتہد فیہا بِنفسی پس پھر خود اس کے اندر اجتہاد نہ کرے بخلاف کتاب اور سنت کے فَإِنَّ لِكُلِّ مُجْتَحِدٍ تَعْوِيلًا عَلَى حِدَتٍ فِي الْمُشْتَرَقِ وَالْمُجْمَلِ وَامْسَالِحِ کہ ہر مجتہد جو ہے اس کی علیدہ تاویل ہے مشترک اور مجمل اور اس کے مثل چیزوں میں اقسام کے اندر مشترک کے اندر ہر ایک اپنی تاویل کرتا ہے جیسے مثلا قروع کا لفظ آیا تھا تو ہمارے نزدیک کیسے کیا مراد ہے خیض مراد ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک توہر مراد ہے تو ان میں ہر مشتہد کی علیدہ تعویل ہوتی ہے جو مشترک مجمل وغیرہ ہیں وَبِخِلَافِ الْقِعَاسِ اور بِخِلَافِ قِعَاسِ کیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیوں فَإِنَّهُ عَيْنُ الْإِشْتِحَادِ کیونکہ تو عَيْنِ اِشْتِحَادِ ہے قِعَاس تو کیا ہے انہوں نے کہا نا قِعَاس کے طریقوں اور اس کے اقسام کو بھی جاننا ضروری ہے اس کے لئے یہ شرط ہے تو بطلار قِعَاس جو ہے وہ تو عَيْنِ اِشْتِحَادِ ہے وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْفِقْحِ اور اسی پر تو فقہ کا دار و مدار ہے وَلِحَادَ بَيَّنَ حُکْمَهُ اور اسی وجہ سے مُصَنِّف نے اجْتِحَاد کا حُکم بیان کیا على وجہ ایسے طریقے پر يَتَظَمَّنُ بَيَانَ حُکْمِ الْقِعَاسِ کہ یہ متضمن ہے کس چیز کو قِعَاس کے حُکم کو بھی قِعَاس کے حُکم کے بیان کو بھی یہ متضمن ہے بتلایا کہ قِعَاس جو ہے وہ تو عَيْنِ اِشْتِحَادِ ہے قِعَاس کیا ہے اور اسی پر تو اجْتِحَاد کا دار و مدار ہے اسی وجہ سے مُصَنِّف نے آگے جو اجْتِحَاد کا حُکم بیان کیا وہ اس طریقے پر بیان کیا کہ وہ متضمن ہے وہ اپنے زمن میں لیے ہوئے ہیں کس کو قِعَاس کے حُکم کو بھی قِعَاس کے حُکم کو بھی تو قِعَاس کا حُکم بھی اسی کے اندر آگیا جو اجْتِحَاد کا حُکم بیان ہو رہا ہے کہ تو کہتے ہیں وَلِحَادَ بَيَّنَ حُکْمَهُ عَلَا وَجْهِنِ يَتَظَمَّنُ بَيَانَ حُکُمِ الْقِعَاسِ لہذا بیان کیا مُصَنِّف نے اجْتِحَاد کے حُکم کو قِعَاس کا وہ حُکم اَلْمَوْعُودِ فِي مَا سَبَقَ جس کا ماقبل میں وعدہ کیا گیا تھا جس کا ماقبل میں وعدہ کیا گیا تھا مُصَنِّف نے بتلایا تھا بھئے آپ کو وَجُمْلَتُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وہ چیزیں جن کے لئے تعلیل کی جاتی ہیں چار ہیں اور بتلایا تھا کہ بعض شارہین نے یہاں بتلایا کہ یہ قِعَاس کا حُکم بیان ہو رہا ہے شارہ نے کہا تھا بیان آگے ہوگا اور وہ یہ مقام بتلایا تھا وَحُکْمُهُ الْإِصَابَتُ بِغَالِبِ الرَّعِيِ بَعِ تو کہتے ہیں وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو اب پورا کیا جا رہا ہے یہ متضمین ہے بیان حُکمِ الْقِعَاسِ الْمَوْعُودَ چاہے اس کو بیان کے لئے صفت بنا لیں بیان کے لئے اس کو صفت بنا لیں بیان حُکمِ الْقِعَاسِ الْمَوْعُودَ فِي مَا سَبَقَ یہ متضمین ہے قیاس کے حُکم کے بیان کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا ما قبل میں فَقَالَ فَسْفَرْمَا وَحُکْمُهُ الْإِصَابَتُ بِغَالِبِ الرَّعِيِ اور حُکْمُهُ آگے بتائیں گے یہ حاضر امیر اجتحاد کو بھی راجے کر سکتے ہیں اور یہ حاضر امیر قیاس کو بھی راجے کر سکتے ہیں اجتحاد بے اجتحاد ہی کی تو بحث چل رہی ہے اس کی طرح تو ضمیر کا راجے ہونا ظاہر ہے اور قیاس کی طرح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس سے ما قبل والے مطن میں قیاس کا ذکر آیا اَنْ يَعْرِفَ وُجُوْهَ الْقِيَاسِ تو اجمالاً قیاس کا بھی ذکر آگیا تو اس کی طرح بھی راجے کر سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں حکم اس کا جو ہے الْإِصَابَتُ وہ درستگی ہے حق کو پہنچنا ہے بِغَالِبِ الرَّعِي غالِب رائے کے ساتھ بھئی قیاس کے ذریعے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے ظنی یقینی نہیں ہاں غالبِ گمان ہوتا ہے کہ حکام یہی ہے جس تک مشتہد پہنچا بھئی دیکھئے خود بتلا رہے ہیں ضمیر کے مرجے بھئی اَيْحُقْمُ الْإِجْتِحَادِ یعنی کہ حکام اجتِحاد کا حکام لِذِکْرِهِ قَرِباً بَوَجَهِ اجْتِحَادِ کے قریب میں ذکر ہونے کے اَوْحُقْمُ الْقِيَاسِ یا ضمیر کس کو راجے قیاس کو یعنی قیاس کا حکم لِذِکْرِهِ فِي الْإِجْمَالِ بَوَجَهِ اس کے ذکر کے اجمال میں اجمال میں اس کا ذکر آئی اجمالی طور پر اس کا ذکر آگیا تھا اس کا حکم کیا ہے اِسَابَةُ الْحَقِّ مطلب میں آئے تھا الْإِسَابَةِ شارع فرمائے اِسَابَةُ الْحَقِّ بطلاء یہ رہے ہیں کہ الْإِسَابَةِ کے اندر الْإِسَابَةُ جو ہے وہ عیوض ہے مضافن الے سے تو الْإِسَابَةِ یہ اصل میں کیا تھا اِسَابَةُ الْحَقِّ حق کو حضب کیا اور اس کے عیوض کیا لے آئے اُس پر الْإِسَابَةُ تو یہ باز کی رائے ہے بھائی کہ وہ فرماتے ہیں بعض نحوی حضرات کہ الف لام کبھی مضافن علیہ کا عوض ہوا کرتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں الف لام مضافن علیہ کا عوض نہیں ہوتا یہ الف لام عہدی ہے عہد خارجی اس کے لئے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہاں الاسابہ میں ہر اسابہ مراد نہیں ہے ایک متعین اسابہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ کونسا اسابہ ہے اسابت الحق بھئی اسابت الحق اسابت الحق بغالب رأی دونالیقین وہ حق کو پہنچنا ہے غالب رأے کے ساتھ نہ کہ یقین کے ساتھ حتی قلنا یہاں تک کہ ہم نے کہا ان المجتہد یقتعو ویصیبو کہ مجتہد جو ہے وہ خطا کرتا ہے اور مجتہد جو ہے حق کو پہنچتا ہے بھئی یاد رکھیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ مجتہد جو ہے اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اپنے اشتحاد میں اور وہ حق کو بھی پہنچ سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اور جو حق کو پہنچتا ہے اس کو دو عجر ملتے ہیں اور جو خطا کرتا ہے اس کو ایک عجر ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دی حکم تک پہنچنے میں تو اس کو ایک عجر ملتا ہے حد تاقلنا یہاں تک کہ ہم نے کہا ان المجتہد یختیو ویسیبو کے مجتہد خطا بھی کرتا ہے ویسیبو اور حق کو بھی پہنچتا ہے والحق فی موضع الخلاف واحدن اور حق جو ہوتا ہے موضع خلاف میں اختلاف کے مقام میں واحدن ایک ہی ہوتا ہے بھئی دیکھئے اس بات میں علماء کا اختلاف ہے علماء کا کہ حق جو ہے محل اختلاف میں ایک ہوتا ہے یا متعدد ہوتے ہیں یعنی مجتہد کے اجتحاد سے پہلے مجتہد بھئی اجتحاد کرے گا ایک حکم معلوم کرے گا کیا کرے گا ایک حکم معلوم کرے گا یہ جو حکم مجتہد نے معلوم کیا یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا اسی میں اختلاف ہے بھئی یہ حکم پہلے سے مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا جمہور کے نزدیک یہ حکم پہلے سے ایک حکم ایک اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے بھئی اللہ کی طرف سے ایک حکم مقرر ہے لیکن مقفی ہے ہمیں علم نہیں مجتہد کوشش کرتا ہے اس حکم تک پہنچنے کی تو کبھی وہ اس حکم تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی کیا کرتا ہے خطا ہو جاتی ہے اس سے بھئی تو معلوم ہوا وہ حکم معلوم جو ہے وہ مقرر حکم ہے وہ ایک ہی ہے حکم کیا ہے ایک ہی حکم ہے جو اللہ کی طرح سے مقرر ہے اور پھر مجتہدین کوشش کرتے ہیں اس کو پانے کی اس کو معلوم کرنے کی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو چنانچہ جہاں پر مجتہدین میں اختلاف آئے امام شافر رہو اللہ ایک بات کہیں امام آزام بحانیفہ رہو اللہ ایک بات کہیں امام مالک امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ ایک بات کہیں تو یہ جو اختلاف کا مقام ہے یہاں پر کہتے ہیں حق ایک ہی ہوگا یہ نہیں کہ تینوں کی بات حق ہے بلکہ حق ایک ہی ہوگا حق ایک ہی ہوگا پھر ان میں سے کون حق کو پہنچا اور کون حق کو نہیں پہنچا اس پر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں پردے ڈال رکھے ہیں بھئی اللہ کے علم میں ہے کہ کون ان میں سے حق کو پہنچا اور کون حق کو نہیں پہنچا یہ کس کا مذہب ہے جمبور کا مذہب ہے سمجھ میں آیا جہاں اختلاف ہی نہیں ہے سارے ایک حکم پر اکٹھے ہیں وہاں تو بل اجماع حق وہی حکم ہے جس تک حق پہنچ گئے بھئی اور جہاں اختلاف آیا وہاں کیا حق متعدد ہیں یہ ایک ہے تو جمہور کا کیا مذہب ہے ایک ہی حق کیا ہے ایک ہی ہے بھئی حق ایک ہی ہے اور سچو نانچے کہتے ہیں والحق فی موضع الخلافی واحد اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ حق جو ہے اختلاف کے محل میں ایک ہی ہوگا ولیکن لا یعلم ذالک الواحد بالیقینی لیکن معلوم نہیں ہو سکتا وہ ایک یقینی طور پر کہ کون سوالہ ہے یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا فلہذا قلنا بحقیت المذاہب الاربعاتی اسی بنا پر ہم قائل ہوئے چاروں مذاہب کے برحق ہونے کے چاروں مذاہب کیا ہیں برحق ہیں وَهَذَا مِمَّا عُلِيمَ بِأَسْرِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ فِي الْمُفَوَّذَتِ وَهَذَا مِمَّا عُلِيمَ یاد رکھئے یہ بھی متن کا حصہ نہیں ہے متن کا حصہ صرف ہے بِأَسْرِ بَنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ فِي الْمُفَوَّذَتِ یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں ہم کس بات کے قائل ہوئے کہ مجتحد خطا بھی کر سکتا ہے اور حق کو بھی پہنچ سکتا ہے اور حق ہمیشہ ایک ہی ہوگا بی آثار ابن مسعودین بوجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی فیلم مفوضہ تھی جو کس کے بارے میں آئی ہے مفوضہ کے بارے میں آئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو بی آثارین یہ مطن کا حصہ تھا شارح نے حاضا مما علیمہ محضوف نکال کر بتلا دیا کہ یہ بی آثار ابن مسعودین یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف مستقر ہے اور اس کا عامل اس کا متعلق جو ہے وہ محضوف ہے بھئی جو علیمہ ہے بھئی اور حاضر مبتدہ حاضر یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو جانا گیا ہے بی آثار ابن مسعودین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے فیلم مفوضہ تھی جو کس کے بارے میں ہے مفوضہ یہ بحث شروع کتاب میں ذکر ہو چکی کہ یہاں پر مفوضہ پڑھنا بھی صحیح اور مفوضہ پڑھنا بھی صحیح مفوضہ یا مفوضہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے ہی نکاح کے لئے پیش کر دیا ہے بھئی تو بغیر مہر کے مقرر کیے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا گیا یا شرط ہی بقیدہ شرط لگا دی گئی کہ مہر نہیں ہوگا اور اس پر نکاح ہو گیا تو یہ ہے مفوضہ کیونکہ اس مفوضہ سپرد کی گئی اس کے ولی نے اس کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہے تو یہ سپرد کی گئی یا مفوضہ پڑھ لیں سپرد کرنے والی تو اس کے ولی نے اس کی اجازت سے سپرد کیا ہے تو گویا یہ خود ہی اپنے آپ کو سپرد کرنے والی ہے بغیر مہر کے وَهِيَ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ دُقُولِ بِهَا اور یہ وہ عورت کے اس کے خواند جو ہے اس کو چھوڑ مراہو قَبْلَ دُقُولِ بِهَا اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ اور اس کے لئے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا ایک عورت بھئی اس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس کے خواند کا انتقال ہو گیا صحبت کرنے سے پہلے ہی فَسُعِلْ عَبْنُ مَسْعُدٍ عَنْهَا فَسُعِلْ عَبْنُ مَسْعُدٍ رَضِي اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ عَنْهَا تو پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت کے بارے میں فَقَالَ تُفَرْمَایا آپ نے اَشْتَهِدُ فِيهَا بِرَائِي میں اس میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے اِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ اگر میں حق کو پہنچ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا وَإِنْ اَخْتَعَتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر میں نے غلطی کی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا اُرَالَهَا مَحْرُمِسْلِ نِسَائِهَا میں رائے رکھتا ہوں اس کے لئے اس جیسی عورتوں کے مثل مہر کی اس کے مثل جو عورتیں ہیں ان کے مہر کا کا گمان کرتا ہوں کی رائے رکھتا ہوں میرا گمان یہ ہے یوں کریں اَنْ اُرَالَهَا مَحْرُمِسْلِ نِسَائِ میرا گمان یہ ہے کہ اس کے لئے مہرے مثل ہوگا لا وقصہ وَلَا شَطَتَا نہ تو اس میں کچھ کمی ہو وَلَا شَطَتَا اور نہ اس میں زیادتی ہو کمی بیشی نہ ہو پورا کیا دیا جائے مہرے مثل اس کو ملنا چاہیے تو دیکھئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو افقہ السحابہ ہیں بھئی افقہ السحابہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حق کو پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور اگر میں نے غلطی کی تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا تو دیکھئے وہ اپنی غلطی کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ خطا کا بھی احتمال ہے اور یہ بات سب صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے بھی ان کو نیٹوکا کہ غلطی تو نہیں یہ تو کیا ہوگا صحیح ہی ہوگا اب جو حکم حق ہی کو پہنچیں گے تو معلوم ہوا کہ گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ مجتحد وہ حق کو جیسے پہنچ سکتا ہے اسی طرح خطا بھی کر سکتا ہے وَقَانَ دَالِكَ بِمَحْذَرِمْ مِنَ الصَّحَابَتِ اور یہ واقعہ جو ہے صحابہ کی موجود کی میں ہوا وَلَمْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ اور انکار نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن مصود پر کسی ایک نے بھی ان صحابہ میں سے وَقَانَ اجماعاً تو یہ اس بات پر اجماع ہوا عَلَى أَنَّ الْاِجْتِحَادَ يَحْتَمِلُ الْخَطَى کہ اجتحاد جو ہے وہ خطا کا بھی احتمال رکھتا ہے وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ اور مُعْتَزِلَة کہتے ہیں کُلُّ مُجْتَحِدٍ مُصِيبُون وَالْحَقُ فِي مَوْزِعِ الْخِلَافِ مُتَعَدِّدُن کہ ہر مُجْتَحِد مُصِيب ہے حق کو پہنچنے والا ہے وَالْحَقُ فِي مَوْزِعِ الْخِلَافِ مُتَعَدِّدُن اور حق جو ہے موض اختلاف کے محل میں متعدد ہوں گے ہاں کیا ہوگے یعنی ہر مُجْتَحِد حق کو پہنچا ہے ہر مُجْتَحِد جس نے جو بھی حکم نکالا وہ برحق ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے پہلے کوئی حکم مقرر ہی نہیں ہے جو مُجْتَحِد جس حکم کو پہنچ گیا بس وہی حکم ہے وہی شریعت کی طرف سے حکم ہے اَعْفِ عِلْمِ اللَّهِ تعالی یعنی اللہ کے علم میں اللہ کے علم میں ہر مُجْتَحِد مُصیب ہے اور حق موض اختلاف میں متعدد ہیں اللہ کے علم میں یعنی یہاں اللہ کی طرف سے کوئی حکم مقرر ہی نہیں ہے وَحَذَا بَاطِلُ ان شارع فرماتے ہیں یہ باطل ہے لِأَنَّ مِنْهُم مَنْ يَعْتَقِدُ خُرْمَةَ شَئِن اس لیے کہ ان مشتہدین میں سے بعض وہ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں کسی چیز کے حرام ہونے کا وَمِنْهُم مَنْ يَعْتَقِدُ خِلَّهُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں اسی چیز کے ایک یہ چیز ہے اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں حلال ہے بعض مشتہدین کہتے ہیں حرام ہے وَكَيْفَيَجْتَمِعَانِ فِي الْوَاقِي وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ اور یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں واقع کے اندر نفس العمر میں ایک یہ چیز ایک مشتہد کہہ رہا ہے حلال اور ایک مشتہد کہہ رہا ہے حرام یہ تو اجتماعی زدین ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یا تو یہ حلال ہوگی یا کیا ہوگی حرام حلال بھی ہو حرام بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں وہ کیفہ اجتماعان فِي الْوَاقِي اور یہ کیسے دونوں جمع ہو سکتے ہیں یعنی حلت اور حرمت واقع کے اندر وہ پی نفس العمر اور نفس العمر میں وَقَدْ رُوِيَهَا اَعْقَونُ کُلِّ مُجْتَحِدٍ مُصِيبًا عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی اعزا اور تحقیق یہ جو ہے نے بھی یہی فرمایا کہ ہر مشتہد کیا ہے مُصیب ہے تو یہ ان سے بھی روایت کی گئی ہے وَلِذَا نَسَبَهُ جَمَعَاتٌ اِلَى لِي اَعْتِزَالِ اور اسی وجہ سے اندر امام صاحب کی نسبت کی ہے جی ایک جماعت نے اعتِزال کی طرف کس کی طرف نسبت کی ہے اعتِزال کے عقیدے کی طرف نسبت کی ہے کہ امام صاحب بھی معتذلی تھے وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ حالانکہ امام صاحب اس سے پاک ہیں بھئی وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا پھر ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا غَرْضُ اور ان امام صاحب کی غرض یہ تھی اَنَّ قُلَّهُمْ مُصِيبٌ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْوَاقِي کہ ان میں سے ہر ایک مصیب ہے حق کو پہنچنے والا ہے فِي الْعَمَلِ کس کے اندر عمل میں حق کو پہنچنے والا ہے دُونَ الْوَاقِي نَكِي واقِي یعنی عمل کے اعتبار سے ہر مجتہد مصیب ہے حق کو واقع کے اعتبار سے یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ ہر مجتہد حق کو پہنچے یہ ان کی مراد نہیں تھی بھئی بلکہ کیا مراد تھی عمل کے اعتبار سے ہر مجتہد کس کو پہنچا حق کو پہنچا ہے بھئی مثال سے اس کی وضاحت ہوگی آپ مثلا جنگل میں ہیں کوئی قبلے کی سمت کا آپ کو پتا نہیں ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا شریعت میں کیا بتلایا آپ کو تحری کر لیں گے کیا کر لیں گے تحری کر لیں گے اور آپ کا قلب آپ کو جس طرف بتلا دے کہ اس طرف ہے قبلہ تو آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اب آپ عمل کے اندر مصیب ہیں آپ کا یہ عمل درست ہے بھئی عمل کے اعتبار سے آپ مصیب ہیں آپ کا قبلہ اسی طرف ہے جس طرف دل نے بتلا دیا یہ نماز آپ کی ہو جائے گی تو آپ عمل کے اعتبار سے مصیب ہیں یعنی آپ یوں سمجھیں قبلے کی طرف ہی ہے آپ کا رخ حالانکہ واقع میں تو احسان نہیں واقع میں تو تو عمل میں آپ مصیب ہیں واقع کے اعتبار سے مصیب نہیں تو امام صاحب کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے کیا ہے ہر مجتہد مصیب ہے لیکن واقع کے اعتبار سے مصیب نہیں ہر مجتہد بھئی جو بلکہ جتنے مجتہدین ہیں جتنے اقوال ہیں ان میں سے کوئی ایک مصیب ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح علا معورف فی مقدمت البزدوی یہ مفصلہ بنابر اس کے جیسے کہ جانا گیا ہے مقدمہ بزدوی کے اندر تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں یہ بات جو ہم نے بیان کر دی کہ امام صاحب کے قول کا یہ معنی ہے کہ عمل کے اندر مجتہد مصیب ہے واقع کے اندر مصیب ہونا ان کی مراد نہیں ہے کہتے ہیں یہی بات مقدمہ بزدوی کے اندر بھی تفصیلی طور پر تحریر ہے وَحَاذَلْ اَخْتِلَاقُ فِي النَّقْلِيَاتِ دُونَ الْعَقْلِيَاتِ اور یہ جو اختلاف ہے مجتہدین کا فِي النَّقْلِيَاتِ یہ کس کے اندر ہوگا نقلیات کے اندر ہوگا یعنی فروعی مسائل میں نقلیات سے کیا مراد ہیں فروعی مسائل جن سے عمل کا تعلق ہے بھئی جن کے ساتھ دونَ الْعَقْلِيَاتِ نہ کہ عقلیات میں عقلیات سے مراد ہیں اعتقادیات بھئی وہ چیزیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے کہ اللہ ایک ہے قیامت قائم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پر غمبر ہیں وغیرہ بھئی تو یہ جو اختلاف ذکر ہوا یہ کس میں یہ کس میں فروعی مسائل کے اندر ہے فقی مسائل میں ہے دونَ الْعَقْلِيَاتِ نہ کہ اعتقادی مسائل کے اندر بھئی یعنی یہ جو یہاں پر اختلاف بیان ہوا بعضوں نے کہا مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مقتی بھی اور بعضوں نے کیا کہا ہر مجتہد مصیب ہی ہے یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل کے اعتبار سے ہے اقلیات کے اعتبار سے اقلیات کے اندر یعنی کہ قائد دینیہ کے اندر جو اختلاف کرے اس میں غلطی کرنے والا اس کو یا تو کافر کہیں گے یا گمرہ کہیں گے بھئی اس کو کیا کہیں گے کافر یا گمرہ کہیں گے بھئی وحاذ الاختلافو اور یہ جو ہمارے اور موتزلہ کے درمیان اختلاف ہے فن نقلیاتی یہ نقلیات یعنی فروعی مسائل میں ہے دونَ الْعَقْلِيَاتِ نہ کہ اعتقادیات کے اندر کچھ شارے بتلا رہے ہیں ایسی الاخکام الفقیتی دونَ الْعَقْائِدِ دینیہ تھی یعنی احکام الفقیت کے اندر ہے نہ کہ عقائد دینیہ کے اندر فَإِنَّ الْمُفْتِعَ فِيهَا كَافِرٌ جو عقائد دینیہ ہے ان کے اندر خطا کرنے والا کافر ہے کَلْ يَهُودِ وَالْنَصَارَةِ یا وہ کیا ہے گمراہ قرار دیا گیا ہے قَرْ رَوَافِضِ وَالْقَبَارِجِ وَالْمُوتَزِلَتِ جیسے کہ روافِض یعنی شیعہ ہیں وَالْخَبَارِجِ اور خارجی ہیں وَالْمُوتَزِلَةِ اور مُوتَزِلَةِ خارجی یہ ایک گمراہ فرقہ جو خلفاء راشدین کے زمانے میں حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا بھئی وَنَحْوِهِمْ وَنَحْوُهُمْ اور ان جیسے جو ہیں وَلَا يُشْكَلُوْ اور یہ اشکال نہ کیا جائے بِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَا تُرِدِيَّةَ نَسْطَلَقُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ کے اشائے بھئے دیکھئے اعتقادیات کے اندر یاد رکھئے شوافے وغیرہ کے امام ہیں امام ابو الحسنِ اشعاری اور امام ابو الحسنِ اشعاری کے متبعین کو اشائرہ کہا جاتا ہے اور عقائد کے اندر ہمارے امام ہیں امام ابو منصور ماتوریدی ماتوریدی بھئی اور ان کے متبعین کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہے عقائد کے اندر تو آپ نے انہوں نے بتلایا اوپر کہ عقائد کے اندر اختلاف کرنے والے کو یا تو کافر کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا گمراہ کہا جائے گا تو یہ کوئی اشکال کہتے ہیں ہم پر نہ کرے کہ عقائد کے اندر تو اختلاف اشائرہ اور ماتوریدیہ کے اندر بھی ہے تو ان کو بھی کافر ایک دوسرے کو کہنا چاہیے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ نہیں کہتا بھئی تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں ولا یشکلو اور یہ اشکال نہ کیا جائے یہ اعتراض نہ کیا جائے بینن الاشعریت والماتوریدیتن اختلافو فی باز المسائل کہ اشائرہ اور ماتوریدیہ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے باز مسائل کے اندر ولا یقول احد منہما بی تضلیل الاخری اور کوئی ایک بھی نہیں کہتا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی گمراہی کا لئنہ ذالک لئیس فی امہات دو جواب دے رہے ہیں بھئی لئنہ ذالک لئیس فی امہات المسائلیت اس لیے کیونکہ وہ جو اختلاف ہے وہ امہات المسائل اللہ تی علیہ مدار الدین جن پر دین کا دار و مدار ہے ان امہات المسائل میں وہ اختلاف نہیں ہیں وہ مسائل جو دین کے اصول ہیں اصل ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہیں بھئی بلکہ صرف کس کے اندر ہے بعض چیزوں اور چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اصول دین کے اندر وہاں اختلاف نہیں ہے بھئی ایک وجہ یہ ذکر کر دی تو اصول دین میں اختلاف ہے پھر کاثر یا گمراہ قرار دیا جائے گا بھئی وَأَيْزًا دوسری وجہ وَأَيْزًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنْهُمَا بِالتَعَصُّبِ وَالْعَدَاوَتِي اور اس وجہ سے بھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی قائل نہیں ہے تعصب اور عداوت کی وجہ سے یعنی ان میں سے کسی ایک نے بھی جو اختلاف کیا ہے وہ تعصب اور عداوت کی بنا پر نہیں کیا ہے بھئی بلکہ احقاق حق کے لئے کیا حق کو ثابت کرنے کے لئے بھئی وَذُّقِرَفِ بَعْزِ الْكُتُبِ اور ذکر کیا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ اَنَّا هَذَ الْاِقْتِلَافَ اِنَّمَا هُوَ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِحَادِيَةِ دُونَ تَعْوِيلِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ کہ یہ جو اختلاف ہے کہ مجتحد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مجتحد مختیب بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں اِنَّمَا هُوَ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِحَادِيَةِ یہ مسائلِ اجْتِحَادِيَةِ کے اندر ہے بھئی کہ مجتحد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مختیب بھی اور بات کہتے ہیں مصیب بھی رہے ہوگا ہمیشہ تو یہ اختلاف مسائلِ اجْتِحَادِيَةِ میں ہے پس حق جو ہے ان میں بالاجماع ایک ہی ہے حق ان میں بالاجماع ایک ہی ہے یعنی قروع کا لفظ آیا تو ہم نے تعویل کی اس سے حیض مراد لیا امام صاحب نے امام شافر ہم اللہ نے تعویل کی اس سے کیا مراد لیا دوہر مراد لیا دلیلیں ذکر کی تو کہتے ہیں اس قسم یہ جو کتاب اللہ اور سنت میں تعویل ہے اس کے اندر حق بالاجماع ایک ہی ہے والمختع فیہا معاتب اور غلطی کرنے والا جو اس میں ہے وہ معاتب ہے یعنی اس کو ملامت کیا جائے گا اس کو کیا کیا جائے گا آخرت میں ملامت کیا جائے گا واللہ عالم اور اللہ ہی کوب جاننے والے ہیں بھئی ایک قول تو یہ کہ مجتہت جو ہے وہ مختی اور مصیب یہ عام ہے بھئی مختی اور مصیب ہو سکتا ہے مسائل اجتہادیہ میں بھی اور کتاب و سنت کی تعویل میں بھی اور بعضوں نے کیا کہا کہ مسائل اجتہادیہ کے اندر تو مصیب اور مختی والا اختلاف ہے لیکن جو کتاب اللہ و سنت کی تعویل جو ہے اس کے اندر بل اجمع حق کیا ہے اس میں بل اجمع حق ایک ہی ہے یعنی قروع سے یا تو حیض ہی مراد ہے یا توہر ہی مراد ہے ایک امام حق پر ہے اور دوسرا مختی ہے اور جو مختی ہے غلطی کرنے والا اس کو آخرت میں ملامت ہوگی سمجھنا ہے تو یہ دوسرا قول ذکر کیا لیکن حق وہی ہے پہلا مصہ مرانا کہ چاہے مسائل اجتہادیہ ہوں یا کتاب اللہ و سنت کی تعویل بھئی ہر جگہ پر مختی جو ہے اس کو بھی ایک عجر ملے گا ملامت وغیرہ نہیں بلکہ اس نے اپنی مجتہد نے پورے کوشش صرف کی پورے اخلاص نیت کے ساتھ اور پوری اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے حکم معلوم کیا دلیلیں بنائیں اصول بنائے تو وہ اگر غلطی بھی کرے تو ایک عجر ملے گا ملامت وغیرہ نہیں بھئی بلکہ اللہ کی طرف سے عجر ملے گا کہ اس نے کوشش کی اور اگر حق تک پہنچا تو دو عجر ملیں گے بھئی سم المجتہد اذا اخطا اکانا مقتعن ابتداء و انتہائن عند البعض اب یہ بحث ذکر کر رہے ہیں کہ مجتہد سے جب غلطی ہوئی تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ابتداء بھی غلطی کرنے والا ہے اور انتہائن بھی یا صرف یہ کہیں گے کہ ابتداء تو یہ مصیب ہے انتہائن کیا کی ہے غلطی کی ہے دو مذاہب ذکر کریں گے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم کیوں کہ ابتداء بھی غلطی کرنے والا ہے اور ابتداء یعنی جو مجتہد نے اجتہاد کیا مقدمات ملائے صغرہ کبرا وغیرہ ملائے اس کے اندر بھی غلطی کی اور آگے نتیجے میں بھی کیا کی جو حکم نکالا اس میں بھی غلطی کی بعض کہتے ہیں نہیں کہ صرف انتہائی کے اعتبار سے غلطی کہیں گے ابتداء کے اعتبار سے وہ مصیب ہے مقدمات کے جوڑنے میں ان کو ترطیب دینے میں وہ مصیب ہے کیونکہ اس کو اسی چیز کا مکلف بنایا گیا تھا اس نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی مقدمات کے جوڑنے میں دلائل کے بنانے کے اندر اور پھر وہ الگ بات ہے حکم تک پہنچ نہیں سکا تو خطا انتہا میں آئی ہے ابتداء میں جبکہ بعض نے کیا کہا ابتداء میں بھی خطا اور انتہا میں بھی خطا جبکہ دوسروں کا کیا مصحب ذکر ہوا ابتداء میں مصیب اور انتہا میں مختی ہے بھئی کہتے ہیں جب مجتہد خطا کرے تو وہ خطا کرنے والا ابتداء بھی اور انتہاں بھی بعض کے علماء کے نزدیک یعنی ترتیب المقدمات یہ ابتداء کا معنی بیان کر رہے ہیں یعنی متقدمات کے ترتیب دینے میں وستخراج النتیجہ تھی یہ انتہاں کا معنی بیان کر رہے ہیں ابتداء و انتہاں کا معنی بیان کیا ابتداء کا کیا معنی مقدمات کے ترتیب دینے میں اور انتہاں کا کیا معنی نتیجے کے نکالنے میں یعنی مقدمات کے ترتیب دینے میں اور نتیجے کے نکالنے میں جمعہ سب میں یعنی دونوں میں غلطی پر ہے وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهِ وَجَمَعَةٌ اُخْرَا اور اسی کی طرح مائل ہوئے ہیں شیخ ابو منصور اور ایک دوسری جماعت بھی علماء کی فقہاتی وَالْمُفْتَارُ وَالْمُفْتَارُ قَالِ پسندیدہ قول یہ ہے کہ اَنَّهُ مُصِيبُنِ اِبْتِدَاءً مُخْتِئُنْ اِنْتِحَان کہ مجتہد اِبْتِدَاءً مُصِيب ہے حق کو پہنچنے والا ہے مُخْتِئُنْ اِنْتِحَان اور انتحان غطہ کرنے والا ہے لِيَنَّهُ اَتَا بِمَا كُلِّفَ بِهِ اس لیے کیونکہ وہ لے آیا اس چیز کو جس کا اس کو مکلف بنایا گیا تھا یعنی اس نے وہ عمل کیا فی ترتیب المقدمات مقدمات کو ترتیب دینے میں وَبَضْلِ جَهْدِ ہی اور اپنی جاد اور جہد دونوں طرح اپنی کوشش کو خرچ کرنے میں فی ہا اس کے اندر فَقَانَ مُصِيبًا فِي ہی تو وہ اس میں کوشش خرچ کرنے میں مُصِيب ہے وَإِنْ اَخْتَعَفِ آخرِ الْأَمْرِ اگرچہ اس نے غلطی کی ہے کس کے اندر آخرِ عمر میں وَعَاقِبَتِ الْحَالِ اور حال کے انجامِ کار میں فَقَانَ مَعْزُورًا بَلْ مَعْزُورًا تو وہ مَعْزُور ہوا اپنی اس نے پورے کوشش کر دی پھر اگر نتیجے تک نہیں پہنچا تو مَعْزُور ہے بھئی وہ کیا ہوا مَعْزُور ہے اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا بَلْ مَعْزُورًا بلکہ مَعْزُور ہے اس کو عجر دیا جائے گا لِأَنَّ الْمُخْتِعَ لَهُ عَجْرٌ وَالْمُصِيبَ لَهُ عَجْرَانِ اس لیے کیونکہ خطا کرنے والا اس کے لیے ایک عجر ہے اور حق تک پہنچنے والے کے لیے یہ ایک عجر وصلاتا ہے یہ ایک عجر ملا معلوم ہے ابتداء میں یہ مصیب تھا خطا کہاں ہوئی ہے انتہا میں ہوئی ہے انتہا میں اور جو مصیب ہوتا ہے یعنی نتیجے میں بھی حق تک پہنچتا ہے وہ ابتداءن بھی مصیب انتہاں بھی مصیب تو اس کو دو عجر ملتے ہیں وَقَدْ وَقَعَتْ فِي زَمَانِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَابِسَتُ الرَّعِيِ الْغَنَمِ حَرْسَ قَوْمٍ اور تحقیق اب مثال ذکر کرنے لگے ہیں بھئی کہ مجتحد ابتداءن ابتداءن مصیب ہوگا اور انتہاں وہ خطا کر سکتا ہے مصیب ہی ہوگا اس کے اب مثال قرآن سے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں تحقیق واقع ہوا حضرت دعوض علیہ بھئی حضرت دعوض علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی تو ایک شخص کی بھیڑ بکریاں تھی وہ بھیڑ بکریاں کسی دوسرے شخص کی تیار فصل کھڑی تھی اس کھید میں وہ بھیڑ بکریاں گھوسیں اور ساری فصل کو برباد کر ڈالا بھیڑ بکریاں زیادہ ہوں گی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی تو ساری فصل کو تباہ کر ڈالا ختم کر دیا وہ مقدمہ لے کر حضرت دعوض علیہ السلام کے پاس آیا اس چرواہے کو بھی پکڑ لیا جس کی بھیڑ بکریاں تھی حضرت دعوض علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور پھر دیکھا کہ جو جتنے کی فصل کی بھیڑ بکریاں کی قیمت بھی اتنی ہے تو ضابطے کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس کا بھی تم نے جتنا نقصان کیا اتنے ہی کی بھیڑ بکریاں ہیں لہٰذا یہ بھیڑ بکریاں فصل والے کے حوالے کر دو یہ اس کی ہو گئیں اس نقصان کے زمان کے طور پر کیا کرو یہ بھیڑ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دو یہاں سے نکلے تو حضرت سلمان علیہ السلام جو حضرت دعوض علیہ السلام کے بیٹے تھے کم عمر تھے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا مسئلہ اور کہ کیا فیصلہ ہوا انہوں نے بتلایا حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے کیا میں اس سے بہتر فیصلہ تمہیں نہ بتاؤں انہوں نے کہا بتلا یہ کہا کہ یہ جو بھیڑ بکریوں والا ہے یہ اپنی ساری بھیڑ بکریوں کھیت والے کے حوالے کر دے ہیں اسی چرواہے کی لیکن حوالے کس کے کر دے کھیت والے کے حوالے کر دے اور یہ کھیت والا ان کو اپنے پاس رکھے ان سے نفع اٹھائے ان کا دودھ بھی پیئے ان کی اون بھی استعمال کرے بیشے وغیرہ اور اس دوران یہ کھیت جو ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے وہ اس کھیت میں دوبارہ محنت کرے حل چلائے بیش ڈالے اور فصل اسی طرح کاشت کرے جب فصل بھی آئی نہیں اسی حالت کو پہنچ جائے تو یہ جا کر اپنی بکریوں اس سے لے لے اور فصل اس کے حوالے کر دے تو یہ فیصلہ کیا انہوں نے سمجھ میں آئی بات بھئی تو اسی واقع کا ذکر کر رہے ہیں دیکھئے دلیل کے طور پر کہتے ہیں وقت وقت فی زمانی داود علیہ السلام و سلمان علیہ السلام و حادثت رائی الغانمی حرس قوم اور پیش آیا داود اور حرس سلمان علیہم صلات و السلام کے زمانے میں کیا پیش آیا حادثت رائی الغانمی بیڑ بکریوں حادثت رائی الغانمی بیڑ بکریوں کا چرنا رائعین کا کیا معنی چرنا غنم بھیڑ بکریوں جیسے شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح غنم بھی ہے بھیڑ بکریوں کا چر لینا کس چیز کو چر لینا حرس قوم یہ مفعول ہے رائعین مستر کے لیے ایک قوم کی بعض لوگوں کی کھیتی کو بیڑ بکریوں کا بعض لوگوں کی کھیتی کو چر لینے کا حادثہ پیش آیا ترجمہ سمجھ میں آگیا بھائی فَحَقَمَ دَعُودَ عَلَيْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ بِشَئِن تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک چیز کا وَأَخْطَعَ فِيهِ اور اس میں غلطی کی خطا کر لی اجتہادی مسئلہ تھا نا تو اس میں کیا کر لی خطا کی وَسُلیمان علیہ السلام بِشَئِن آخَرَا اور فیصلہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری چیز کا وَأَخْطَعَ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَلَى حِقَایَتًا عَنْهَا پس اللہ تعالی عنہما اللہ تعالی ان دونوں سے واقعی کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَفَحَمْنَاهَا سُلیمان ہم نے وہ بات سمجھا دی کن کو سلیمان علیہ السلام کو وَقُلَّن آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اور حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی اَيْفَ فَحَمْنَا تِلْكَ الْفَتْوَى فَحَمْنَا ہا زمیر جو ہے کس کو راجے فتوہ کو راجے بھئی فتوہ بتلا رہے ہیں شعرے اَيْفَ فَحَمْنَا تِلْكَ الْفَتْوَى ہم نے سمجھا دیا وہ فتوہ سمجھ میا آئی بات معلوم ہوا فتوہ کا لفظ مؤنس ہے عربی میں بھئی تو ہم نے وہ سمجھا دیا وہ فتوہ سلیمان علیہ السلام کو آخر الامری انجام کار میں آخر کار ہم نے ان کو سمجھا دیا وَقُلْ وَاحِدٍ مِّنْ دَاوُدَ وَسُلیمَانَا یہ قُلًّا جو ہے یہ میں نے بتلایا اس پر جو تنوین آئی ہے مضافلے کا عیوض ہوتی ہے وَقُلْ وَاحِدٍ ہر ایک جو ہے دعوت و سلیمان دعوت اور سلیمان علیہ السلام میں سے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا دیکھئے وہی آیت کی تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا فِبْتِدَائِ مُقَدِّمَاتِ کس کے اندر ابتدائے بھئی اجتہادی فیصلہ کیا تو صغرہ کبرہ ملایا اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ یوں ہونا چاہیے تو یہ جو ابتدائی مقدمات ہیں اللہ فرمارے ہم نے ان کو حکم اور دونوں کو حکم اور علم دی حکمت اور علم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا یعنی کس چیز میں فِبْتِدَائِ مُقَدِّمَاتِ ابتدائے مُقَدِّمَات میں فَعُلِمَا فِي مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى پَس جان لیا گیا اللہ کے قول فَفَحَمْنَاهَا یہ جو اللہ کا قولہ ہے نا فَفَحَمْنَاهَا اس سے یہ بات جان لی گئی کہ اَنَّ الْمُجْتَحِدَ يُخْتِعُ وَيُقْسِبُ کہ مجتحد خطا کرتا ہے اور کبھی حق کو پہنچتا ہے اللہ فرمائے یہ بات ہم نے کس کو سمجھا دی سلمان علیہ السلام کو سمجھا دی معلوم وہ حق کو پہنچ گئے حضرت عود علیہ السلام حق کو نہیں پہنچ سکے تو معلوم وہ مجتحد جیسے حق کو پہنچتا ہے اسی طرح خطا بھی کر سکتے تقریر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی تو یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے قول فَفَحَمْنَاهَا سے وَمِنْ قَوْلِهِ اور یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے قول وَقُلَّنْ آتَيْنَاهُ وَقُلَّنْ آتَيْنَاهُ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہما مصیبانی فِي افتدائِ المقدماتی کہ وہ دونوں مصیب تھے کس کے اندر افتدائِ مقدمات میں یعنی دونوں کو ہم نے حق حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا معلوم ہوئی افتدائِ جب علم اور حکمت پاس ہے تو معلوم ہوئی افتدائِ مقدمات میں مصیب ہیں حکمت اور علم اللہ نے دیا ہوا ہے تو افتدائِ مقدمات میں مصیب ہیں ہاں فَفَحَمْنَاهَا سُلیمَان سمجھایا کس کو ہم نے سلیمان یعنی ان وہ حق تک ہم نے ان کو پہنچا دیا وہ حق تک پہنچ گئے معلوم ہوا کہ افتدائِ مقدمات کے اندر دونوں مصیب تھے کیونکہ دونوں کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے لیکن انجامِ کار میں ایک حق کو پہنچا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنْ أَفْتَعَ دَعُودُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ اگرچہ داود علیہ السلام نے خطا کی آخرِ عمر میں وَالْقِصَّةُ مَعَلِ اِسْتِدْلَالِ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِي اور یہ قصہ اس استدلال کے ساتھ مذکور ہے کتابوں کے اندر فَتَالِعَهَا اِن شَيْتَا پس اس کا مطالعہ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں چلئے بس وی هذا هو المرام موسیقی